اسلام علیکم ایوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ آسائیمنٹ نمبر ون کورس کوٹر جی 8604 ریسرچ میتھرڈز ان ایجوکیشن یہ ایک پروفیشنل بک ہے جی اس کے آج آسائیمنٹ نمبر ہم ون کریں گے لیکن آسائیمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے پہلے سبسکرائب کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ بیچے میں فرسٹ سیمسٹر کی کافی ساری اپلوڈ کر چکیوں اسائیمنٹ اور جو سیکنڈ سیمسٹر ہیں اس کی بھی آلموسٹ میں نے تمام کورس کوٹ کی کر دی ہیں اور تھرڈ سیمسٹر کے بھی کچھ کورس کوٹ کی میں اپلوڈ کر چکی اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی کورس کوٹ کی اسائیمنٹ چاہیے تو آپ پلیلسٹ بھی میں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک مینشن ہے اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں میں وہاں پہ آپ کو لنک شیئر کر دوں گی تو جی اسائیمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹر نمبر ون ہے ہمارا کمپیر ویریس سٹیپس ان سائنٹیفک ماتھر ویڈ سٹیپس ان ریسرچ پروسس تو اس کا انسر آپ کو ملے گا جی پیج نمبر 5 سے لے کے 6 تک اس پر آپ کو ڈیفنیشن ملے گیا پیج نمبر 35 سے لے کے 38 تک آپ کو سٹیپس مل جائیں گے جو سائنٹیفک ماتھر میں یوز ہوتے ہیں سو میں آپ کو بکس اگ دفع دیکھا دیتی ہوں پیج نمبر 5 سے لے کے 6 تک سو یہ ہے جی پیج نمبر 5 پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائنٹیفک ماتھر کے نام سے ایک ہیڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے لکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور ویڈیو پاوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں نیکس پیج ہے جی یہ والا جس یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے اور سٹیپس آ جاتے ہیں پیج نمبر 35 سے 38 سو یہ ہے جی پیج نمبر 35 یہ فرسٹ پہیڈنگ گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپس ان سائنٹیفک ماتھر یہ ہیں جی سارے سٹیپس سائنٹیفک ماتھر کے جی پیج نمبر 35 ہے جن کے پاس بک نہیں ہے وہ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں سو 35 ہے یہ پیج نمبر 36 ہے اور یہ ہے جی میڈ آف تا پیج جی پیج نمبر 37 اور جی پیج نمبر 38 یہ ہے جی پیج نمبر 38 نیکسٹ کرسن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں کرسن نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات شے کنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ آل موست 68 پرسنڈ لوگ ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ دو سیکنڈ نکال کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو آئے تو اس کی نوٹفیکیشن ان کو مل جائے سو گوزن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں compare and contrast the types of research why and where we use these types basic, applied and action research to discuss the educational phenomena تو اس کا آنسر مل جائے گا جی آپ کو پیج نمبر 57 سے لے کے 60 تک تینوں اس میں define ہوئی بھی ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک دفا پیج نمبر 57 یہاں سے جی پیج سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے introduction given ہے and then objectives given ہے پھر ہے جی basic research then ہے پیج نمبر 58 اس پہ applied research بھی given ہے next page پہ half part اور ہے اس کا applied research کا and then ہمیں given ہے action research ان تینوں کا ہی ہم نے explain کرنا تھا پیج نمبر 60 پہ تھوڑا سا اس سے اور given ہے یہاں پہ جی یہاں تک آپ نے end کر دینا ہے question number 2 complete ہو چکا ہے question number 3 دیکھ لیتے ہیں why educational research needed and how educational research related to the educational planning so اس کا انسر مل جائے گا جی آپ کو میں نے جو انسر دیکھے ہیں مجھے اس کے دو انسر صحیح لگے ہیں ایک پیج نمبر 12 سے 15 تک پہ ہے اور ایک ہے پیج نمبر 45 سے 52 میری خیال میں کہ جو پیج نمبر 45 سے 52 پہ لکھا ہے وہ زیادہ ریلیٹیو ہے اس سے تمہیں دکھا آپ کو دونے دیتی ہوں جو آپ کو بیتر لگے وہ آپ لیکھنے سب سے پہلے پیج نمبر 12 سے 15 محلی جو حرج محلی لگےší میری خورتی نمبر 45 سے chancen میری خورتی جو جی ٹھیک ہوگیا جی کوائنٹس میں گیون ہے پیش نمبر تھرٹین ہے یہ ٹھیک ہوگیا پیش نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیش نمبر ٹھیک ہے یہاں تک اینڈ ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی پیج نمبر 45 سے لے کے 52 تک تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 45 یہ ہے جی پیج نمبر 45 پہ دیکھیں آپ کو ایک ہیڈنگ گی بن ہوگی کی ریسرچ ان ایڈوکیشن، سگنیفیکنس، نیڈز اور کریکٹریسٹک سب کچھ اس میں ڈیفائن ہے سگنیفیکنس بھی اس کی گی بن ہے نیڈز بھی گی بن اور کریکٹریسٹک بھی تو میرے خیل سے زیادہ بہتر آنسر رہے گا یہاں آپ دیکھ لیں 45 پیج نمبر 46 پیج نمبر 47 پیج نمبر 47 پیج نمبر 48 پیج نمبر 49 پیج نمبر 50 پیج نمبر 50 پیج نمبر 50 پیج نمبر 51 پیج نمبر 50 پیج نمبر 52 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 experimental research کی ہوتی ہے پہلے اس کے بارے میں ہم نے بتانے پہ کون سے different experimental designs ہیں جو ہم experimental research کے لیے use کرتے ہیں so page number 55 سے 56 پہ آپ کو definition مل جائے گی experimental research کی and page number 172 سے 188 تک experimental designs ہیں کافی سارے ہیں so میں آپ کو definitions دکھا دیتی ہوں 65 سے لے کے 66 تک یہ ہے جی page number 65 آپ کا ہیڈنگ نے ضراری ہوگی experimental research کے نام سے گیون ہے اس میں experimental research کی ہوتا ہے وہ سب کچھ بتایا گیا ہے تو آپ اس کا screen shot لے لیں یہاں تک ہے ٹھیک ہے چین then ہے page number 66 یہاں تک ہے کہ experimental research جائے گی then designs دیکھ لیتے ہیں 172 پیج پہ ہے یہ ہے جی heading given ہے experimental designs کی ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں page number 172 ہے اب اس میں کافی سارے ہیں تو یہ آپ ایک ایک نظر بس دیکھتے جائیں کافی سارے pages ہو جائیں گے یہ سو اس طرح ویڈیو پہ بہت لمبی ہو جاتی ہے سو میں جس تھوڑے تھوڑے سے دکھا دیتی ہوں آپ ویڈیو پاس کر کے جائیں پہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس دھوپ نہیں ہے page number 175 ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو page mention کر دوں گی تاکہ سکرین شوٹ لیتے ہوئے mix up نہ ہو یہ جی page number 176 177 اسی طرح سوان جو ہے یہ چلتے جائیں گے 188 تک ہے یہ ٹھیک ہے جی next question دیکھ لیتے ہیں question number 5 define descriptive research what are its major forms strengthen your answer with the examples of case study casual comparative study and correlation study ٹھیک ہے جی تو اس کی پیج 194 سے 195 پہ آپ کو introduction اور definition مل جائے گی and then page number 205 سے 208 تک ان سب کی بارے میں define کیا گیا ہے تو ہم پہلے page number 194 دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی page number 194 یہ آپ کو introduction مل جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی descriptive research کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہوتی ہے descriptive research page number 194 رہی ہے and then ہے جی page number 195 یہاں تک آپ نے end کر دینا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے آجانے page number 205 پہ یہ ہے جی 205 پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسٹڈی کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کی بارے میں فل ایکسپلینیشن گیون ہے پیج نمبر 205 ہے جی پیج نمبر 206 یہ بھی فردر کیسٹڈی کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے پھر آ جاتی ہے جی لیکن کمپیریٹک سٹڈیز and then پیج نمبر 207 پہ آپ کو کو ریلیسنال سٹیڈیز بھی کچھ پارس پیج نمبر 207 پہ آپ کو کو ریلیسنال سٹڈیز بھی گیون سکھ پارس کے بارے میں سکتے ہیں پیج نمبر 207 208 پہ جسٹ یہ فرسٹ پیراغراف آپ نے لکھنا ہے یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا ویسے تو ہی ہیڈنگز کافی لمبی ہیں آپ چاہیں تو ہیڈنگ ساری دینی ہیں آپ نے لیکن بیچ بیچ میں سے شورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ فل لکھنے بیٹھیں گے تو بہت سارے پیجز بن جائیں گے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہیڈنگ ساری دینی ہیں اور بیچ میں سے پیراغراف میں سے تھوڑا تھوڑا شورٹ کر لیں تو یہاں پہ ہی ہماری اسائیمنٹ نمبر ون کمپلیٹ ہوتی ہے کورس کورٹس ہے ہمارے پاس 8604 کی ہوففولی آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی اگر آپ کے لئے میری ویڈیو ذرہ بھی ہیلپ فل رہی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فر واشنگ ٹیک کیر آف یورسلف ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ